ایک دفعہ روایت میں آتا ہے ایک دفعہ ایک منافق اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا منافق کہتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے اندر سے کافر ہوتا ہے تو سرکار علیہ السلام کے پاس جھگڑا لے کر گئے تو سرکار نے دیکھا کہ اس معاملے میں منافق جھوٹا ہے یہودی سچا ہے سرکار علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا باہر نکلے تو منافق کہتا ہے یار چارہاں ابو بکر صدیق سے فیصلہ کرواتے ہیں میرا دل مطمئن نہیں ہوا یہودی چونکہ سچا تھا اس معاملے میں اس نے کہا ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے بھی فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا اب باہر نکلے تو پھر کہتا ہے یار میرا دل تو ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا چال عمر کے پاس چلتے ہیں اس کا عدل بڑا مشہور ہے چال اس کے پاس چلتے ہیں یہودی کہتا ہے یار ایک فیصلہ بڑا ہو گیا چھڑ دے جان نہیں چلو ان کا عدل بڑا مشہور ہے چلو اس نے کہا چلو چلتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں سمجھ آرہی ہیں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عنہ معاملہ سنتے ہیں تو سن کے فرماتے ہیں ابھی فیصلہ کرنے لگے تھے یہودی کہتا ہے عمر اتنا دیکھ لینا پہلے تیرے نبی نے فیصلہ کیا تو میرے حق میں کیا پھر اب وقت صدیق نے کیا تو میرے حق میں کیا اس کا دلی نہیں مطمئن ہوتا یہ تیرے پاس بھی آگیا ہے پہلے دو بندوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے آقا علیہ السلام کے صحابی نے یہ بات سنی کہا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں اٹھ کے اندر گئے تلوار لے کے آئے آتے ہی منافق کا سر اتار دیا کہتے ہیں جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی تلوار یوں فیصلہ کرتا یہ ہے سرکار سے پیار عدت عمر فاروق کا اور پھر جب قتل کر دیا تو شور اٹھ کڑا ہوا عمر نے مومن مار دیا ہے مسلمان مار دیا ہے جب یہ شور اٹھ کڑا ہوا اللہ نے آیت نازل کر دی فلا و ربکا لا یومنونا حتی یحکی موکا فیما شجر بینہم اے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ تو تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے آپس کے معاملوں میں تجھے حاکم تسلیم نہیں کر لیتے یہ تجھے اپنا حاکم مانیں گے تب مسلمان ہوں گے وہ تو مومن تھا ہی نہیں کہ اس نے تجھے حاکم نہیں مانا تو عمر نے جو کیا ہے بلکل ٹھیک کر کے دکھایا ہے یہ شان ہے حرط عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی